بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوری آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی ہماری اپ ڈیٹ ایک امپرنٹر شیف پروگرام کے بارے میں جو کہ نیشنل سیکیورٹی اینڈ پرنٹنگ کمپنی گورنمنٹ پاکستان میں آئی ہے جس پر صرف ڈیپلومہ ہولڈر حضرات اپلائی کر سکتے ہیں تو کن کن اپ ڈیپلومہ ہولڈر حضرات اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگ کو اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ اور اس کے لئے کیا رکوائرمنٹ ہے تو وہ آپ لوگ میں اس ویڈیو میں مکمل بتاؤں گا اس کے علاوہ آپ لوگ کو اپلائی کرنے کا طریقہ اور اپلائی کرنے کا جو فورم ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا ویڈیو آپ لوگ نے دو مکمل دیکھنی ہے اور وہ دوست جو اس چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو ہے تو اس میں آپ لوگ بتا دوں کہ یہ دورانہ چاہتے ہیں تین سال کا ہے تعلیمی کابلیت آپ لوگ بتا دوں تین سالہ ڈپلوم آف اسیسیٹ انجینینگ آپ جو ڈپلوم اڈر اس پر اپلائی کر ساتتے ہیں آپ لوگ کے کم از کم ڈپلوم میں نمبر ہونے چاہیے ستتر فیصد نمبروں کے ساتھ یا پھر ایچ سی پری انجینینگ اس میں ایچ سی پری انجینینگ میں کم از کم آپ لوگ کے ساٹھ فیصد نمبر ہوں عمر آپ لوگ کی اٹھانہ سے پچیس سال کے درمیان ہو اور آپ لوگ درخواد جمع کرانے کی آخری طریق تک پچیس سال کے ہوں اور مشہرہ اس میں جو ہے نا قانون کے مطابق آپ لوگ کو مہوار وظیفہ دیا جائے گا تربیت مکمل اندر پر قانون کے مطابق امتحان کے بعد آپ لوگ کو کامیابی کا سارٹفیکیٹ دیا جائے گا نیشنل سیکیورٹی اینڈ پرنٹنگ کمپنی لیمیٹڈ امپرنٹر شیپ تربیت کی مکمل تکمیل پر مستقر ملازمت کی کوئی زمانہ نہیں دے سکتی ہے انتخاب کا جو طریقہ کاروز یہ ہے کہ آپ لوگ نے امپرنٹر شیپ پروگرام کے لئے مدرجہ شرائط کے حامل امیدوار اس پر ترینی امتحانہ اور انٹرویو اور میڈیکل فیٹنس ٹیسٹ اور سیکیورٹی کلینس کی بنیاد پر ہوگا حتمی سیلیکشن صبحی و مقامی کوٹے کو نظر رکھتے ہوئے رکھا جائے گا کسی قسم کی صفحہ یا دباؤ کو ناہیل قرار دیا جائے گا تو دوستو اس پر اپلائی کرنے کا طریقہ یہ کار یہ ہے کہ آپ لوگ نے پی ٹی ایس ٹیسٹنگ سروس کی ویب سیٹ پر جانا ہے وہاں آپ لوگ اس کا درخواست فرم مل جائے گا اور آپ لوگ بتا دو ان درخواست فرم کو جو چلان ہے وہ دو سو روپا ہے تو آپ لوگ نے اس چلان کو جو انا ایچ بیل یا یو بیل کی کسی بھی برانچ میں جمع کروانا ہے اور بینک اکاؤنٹ نمبر پڑی بیزر سلپ آپ لوگ نے درزہل پتے پر آپ لوگ نے بھیجنی ہے پتہ آپ لوگ دے ستے کہ پرکستان ٹیسٹنگ سروس عدیل پلازال تھارڈ فلور فضل حق روڑ بلیو ایریا اسلام آباد کے پتے پر آپ لوگ نے بھیج دینا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو دیگر ہدایت میں بتا دوں کہ میں اپنی جو آسامی اور اس کا نام لفاوے پر واضح کر کے آپ لوگ نے لکھنا ایل امیدواروں کو ٹیسٹ کی طریقہ و مقام اور اس وقت کے متعلق اس میں اس کے ذریعہ آگاہ کیا جائے گا یہ معلومات پی ٹیسٹ کی ویب سائٹ پر بھی آپ لوگوں کو ڈاؤنلوڈ کر کے بتا دی جائیں گی صرف شارل حسن امیدواروں کو مقررہ وقت پر بتا جائے گا اور آپ لوگ میں اس کا فارم دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے دوستو یہ اس کا فارم ہے جو آپ لوگ کو پی ٹیس کی ویب سائٹ پر مل جائے گا اس کو آپ لوگ نے کیرفولی کے ساتھ اچھے سے فیل کرنا ہے آپ لوگ نے جو آپ لوگ کا ڈیسٹرے کا جو آپ لوگ کا زلہ وہا اس حساب سے آپ لوگ نے اس کو فیل کرنا آپ لوگ جو میں ٹیسٹ سنٹر وہ بتا دوں اس کا ٹیسٹ اسلام آباد پشاور زفر آباد حیدر آباد ملتان لاہور کراچی سکھا ڈی آئی خان اور کوئیٹر فیصل آباد ایپٹ آباد میں ایک ساتھ ہی ہوں گا جو آپ لوگ کے قریبی سنٹر اسی کو یہ آپ لوگ نے سلیکٹ کرنا ہے تو آپ لوگ دے سکتے ہیں یہ اس کا لاس والی جگہ ہے جبکہ اس کے پاس جو اس کا چلان فارم تھا وہ میں نہیں نکال سکتا نہیں نکال سکتا آپ لوگ جائیں پی ٹیس کی ویب سائٹ پر وہاں آپ لوگ کو اپنیٹر شپ کی یہ حساب کتاب مل جائے کہ جو اپنیٹر شپ کی آپ لوگ کو مہاوار وظیفہ دیا جائے گا وہ تقریباً دس ہزار کے قریب ہوگا آپ لوگ کا اپنیٹر شپ مکمل ہونے کے بعد آپ لوگ کو ایک سارٹفیکیٹ جائے جائے گا جس کی بنیاد پر آپ لوگ کا جو ڈیپلومہ اس کی ویلیو مزید بڑھ جائے گی اور آپ لوگ کہیں بھی جواز پر احسانی سے اپلائی کر سکتے ہیں تجربے کی بنیاد پر تو اس وقت مجھے دیں جائے ملتے ہیں ایک اور جواز اپڈیٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ